احمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے سزا ہو جو بھیگ لیے راہِ گدہ دیکھ رہا ہو اور یا رسول اللہ گر وقتِ اجل سر تیری چوکٹ پی چھکا ہو جتنی ہوں پتہ ہمارے پیر مفتی آدم سرکار فرماتے ہیں خوصی میں نعمت سے ہم مانگتے اللہ سے کیا ملتا نہیں تو فرماتے سنو نجلیوں بے نبا کو بے سزا ملتا اس سرکار سے دودھ بھی بیپے گمہ سے بے سزا ملتا نہیں اور عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بے خودی میں سجدہ دریہ تواب جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا تیری دوزہ سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا روضہ پھر تجھ کو کیا دعا لینے کے لیے آگیا ہوں دس سے پندرہ ملت بس دس سے زیادہ آپ کا وقت ہی روں گا ہوں پی میرے باتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والخولو البابا سجدہ وقولو حبتتو ناغفر لکو خطایا کا جب مقام مستجاب پھے جاؤ والوں کے یہاں جاؤ تو اللہ فرماتا ہے اسے کھڑے کھڑے مجھا جاؤ جیسے مجاہد ملت کے مزار پہ گئے عالی حضرت کے مزار پہ گئے عالی حضرت کے مزار پہ گئے کتنا سجدہ کتنا جھکنا عالی حضرت نے منع فرمایا مجھوکو کتنا جھکو کے بعد مزار پہ جا کے کہو مقام مستجاب پہ جا کے کہو مولا میں بنہگار ہوں تو اللہ فرماتا ہے محبوب کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے بنہگار ہوں تو محبوب کے سب سے میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے یہ قرآن شریف ہے نا اور عالی حضرت کا شیر یاد ہو زیادہ نہیں رکو کے تنا جھکنا عالی حضرت نے منع فرمایا ہے جھکنے کے بعد عالی حضرت کا شیر یاد کر لینا کہ سرسوے روضہ دھوکا پھر تجھ کو کیا دل کا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بے خودی میں سجدہ دریہ تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا تیری دوزب سے تو کچھ ہی نہ نہیں خل میں پہنچا روضہ دھوکا پہلے جانا تو جھک کر صاحب مزار کو سلام کرنا مگر اللہ حضرت فرماتے مزار پہ جانا تو روضہ کتنا بھی نہیں ہکنا سجدہ کتنا بھی نہیں ہکنا اور عدب یہ ہے کہ مزار شریف سے چار ہاتھ سکار سے چار ہاتھ مور کرے رہو جنہوں کو سنوے کوافیہ سنا کر بخاری شریف کے قدیر سناتا ہوں رجیل اگر بول تو سبحان اللہ جب خالدہ قدب الدین مختیار کاقی علی الرحمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے مرید کا مرید آئے حضرت محبوب الالہی نزارہ کہ مزار سے تیس چالیس سام کرتے فاتحہ پڑھتے اور چلے جاتے ایک روز خیال آیا کہ آجا زیادہ پیو کا مزار وہاں آتا ہوں نہ جانے ان کو پتا چلتا ہے جنہیں کہ نظام الدین روز آتا ہے سلام کرنے اتنا کہنا تھا کہ قبر شریف سے آواز آئی نظام الدین کیا سوچتا ہے تو تو روز دور سے سلام کر کے چلا جاتا ہے میں قبر کے اندر سے جواب دیتا ہوں کسی دن تو میری قبر کے پاس آکے سلام کر لیتا تو تیرے لئے میں قبر کے باہر آکر جواب دے دیتا ایک بات بولو جب غلام زندہ ہے تو کیا نبی زندہ نہیں ہے بولو ہمارا نبی زندہ اللہ حضرت فرماتے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھوچانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہیں رسلے میں جا بڑا کھانے والے مجھے ساتھ لے فاتحہ پہلے پڑھنا کسی پڑھنا باب و مصدد الحدیبیہ باب و مصدد الحدیبیہ باب و مصدد الحدیبیہ باب و مصدد الحدیبیہ بعد سمانہ سنین سرکار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مولا کی طرف سے حکم واکع محبوب اب چند دن رہ گیا ہے آپ کو مولا کے پاس آنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دامن میں اور جانے کے بعد چاچا کو کہا سلام علیکم بے ما صبرتم و نعمہ اقبت دار یعنی قبر پہ جا کر سرکار بھی قبر والوں کو سلام کرتے ہیں بولو آپ کرو اگر پھر فاتحہ کیسے بڑھو گئے مدار سے چار ہاتھ ہاتھ کر سنو کیسے فاتحہ بنا جیسے ہاتھ ہوتا کریں اسے دعا کرو جارے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم گئے آٹھ سال شہادت تو ہو گئے تھے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ اور نیت آٹھ سالہ ہے تو جواب ملا یہ میرا اختیار ہے جب جب جاہوں گا تب تب پڑھو بھئی گئے نہیں اور تم کو نہیں معلوم ہے جنازے میں مفرد کی دعا ہے تو میں چچا کے لئے دعا مفرد کرنے آیا ہوں تو میں نے حضور تو ہاتھ چھوڑ کے کر دیتے ہاتھ باندھ کے کہہ کر دیئے تو جواب ملا نگاہیں رضی اللہ دیکھ رہی تھی کچھ ٹوپی والا پیدا ہوگا جو کہہ گا مزار پہ ہاتھ مات کر کھراونا شرک ہے تو میں نے چچا کی قبر پر نماز کی طرح اسے ہاتھ مانگیا کہ کوئی سنی مزار پہ ہاتھ ماتے تو شرک نہیں یہ سنیت رسول ہو جائے ہماری بیہار میں ایک جگہ ہے مولانا بیہار شریف ہے نا بیہار شریف اور مولانا نمان صاحب سے قریب ہے ما شاء اللہ وہاں محکم بن ملوک شب شب دن بیہاری علیہ الرحمت و رضوان کا مزار شریف ہے جن کی نماز جنازہ مخبوم سمنہ نے پڑھائی جب قبر شریف تیار ہو گئی دعا فتم ہو گئی تو حضرت کا ہاتھ قبر سے اتنا اوپر باہر آ گیا مغدوم سمنہ کا مراقبہ میں کبھی دفن کیا بھی حضرت کا ہاتھ باہر کہایا گیا تو کہے رہ گئی ہے کیا یہ اپنی ٹوپی یا تصویح تو مان رہے ہیں بابا نے کہا تھا تصویح توپی قبر میں رکھ دینا ہم رکھنا بھول گئے حضور کہ لاؤ ٹوپی تصویح جیسے ٹوپی تصویح حضرت کے ہاتھ کی دی گئی تو ٹوپی تصویح لے کر حضرت کا ہاتھ قبر کے اندر جل 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 ہے جب غلام زندہ ہے تو ہمارا نبی زندہ نہیں ہے سرکار مجاہد ملت بھی زندہ ہے وہ سفاپ بھی زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مگر دعا کرنے کا طریقہ سکھو ورنہ خالی آوگے خالی جاؤگے کچھ نہ ملے گا مزار سے چار ہاتھ دور رہو صاحبِ مزار کو سلام کرو محبت سے فاتحہ پڑھو عالی حضرت سرکار کے والد کی کتاب ہے احسر وعاو اور عالی حضرت نے حاشہ چلائی زیر دعاو فرماتے ہیں پوری دنیا میں چوالیس مقامات ایسے ہیں کہ کوئی سنی گناہگار ہو کی نئے کالیم ہو کی غیر علی اس جگہ پہ ہاتھ اٹھا دے گا صاحب سے ہی اس کی دعا قبول ہو جائے گی وہ جگہ کہاں ہیں مکہ شریف میں ہیں مدینہ شریف میں ہیں فلسطین میں ہیں عراق میں ہیں اور فرماتے ہیں آل حضرت انچالیسی جگہ اندیعہ میں ہیں اور فرماتے ہیں انچالیسی جگہ عجمیر میں خادہ کا مزار ہے وہاں اٹھا دو گے تو اٹھتے ہی دعا قبول ہونا ہے تابعہ خانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے یہاں ہاتھے کہاں سے اور کیسے اٹھے استاد زبن فرماتے ہیں خادہ ہل وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا تیرا پھر روز بنتے ہیں اور پھر جوٹ جاتے ہیں وہ یہی میر جاتے ہیں جنہیں قضا براتے ہیں مجاہد ملت و فیس ولی جلوہ فرمائے ہیں ان سے لینا ہے نہ دیا ہے یہ کتنا احصار ہے آسف تیس میں تیس سال پہلے جب میں کٹک میں تقبیر کرنا تھا سرکار مجاہد ملت کی موجودی میں تو حضرت نے فرما تاک کٹک والو آسین کو خطیب آسم دھنا مجاہد ملت نے فرمایا تھا و آسین کو خطیب آسم دھنا اور میں نے مداز شریف پہ جان کے حضرت سے خطاق ہدور ہم مویزا میں آیا ہیں میں نے کہا آپ کتنا دیجئے کہ آپ جانیں کیونکہ میں مولوی ہوں کوئی انفر نہیں ہوں میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ زندہ کم دینتا ہے اب بابر والا ہے تو قبر والا بھی زیادہ دےتا ہے اے شا شک میں نے حدیث ہوئی ہے حدیثوں میں ہیں زندہ کم دیتا ہے اور قبر والا زیادہ دیتا ہے تو آپ اور قبر شریف میں ہیں پہلے سے زیادہ برمانے ہیں یتنا آتا کیا مجاہدی ملت نے کہ سنان چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی حبیث شریف ہے وقت نہیں عمرنا میں بھائی سنا تھا کہ زندہ کم دیتا ہے اور قبر والا زیادہ دیتا ہے ہمیں تقریر کرنے ہاں آیا تھا بس بنداری شاہ ہے کہ مزاروں سے زور رکھنا ہے سکتے مزار میں جو ملنا تھا وہ نہ ملنا مجابر لفتے کا چادر کا خاجہ یہ دے خاجہ وہ دے مان لے سب سے اب تک کرا تھا خاجہ سے دعا تھا آپ سے ایک سوچہ لے اردت پرنا کے کونی فاتحہ پڑھ دے ہو یہ خوش و خضو کے ساتھ کر ہو گئے اور خاجہ مسکرہ دیں گے وہ اللہ کا باتہ ہے حدیث سبحشی ہے انسانہ یہ ہو دینے ہو بندوں کہاں خبر آ رہے ہو میرے محبوب سے کھلوا دو یہ لب ہیلا دے گا اللہ ضرور تم کو بھی اپر کر دے گا یہ تو خالی شریف کیا دیا تھا اللہ ضرور تمہار اللہ میں نے کہاں تا پندرہ منٹ بولوں گا پندرہ منٹ کا خطاب ہو گیا ایک منٹ لیک باس ان لوگ ختم کرتا ہوں جب امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجاہات کا بنانے کے بعد خابوت پہ رکھے اس وقت میں جو اللہ والے تھے دعا کر رہے مولا خسرو سے خطا ہو گئی معاف فرماتے خطا کیا دنیا داروں کی شان میں اشار لے گئی تھے تو دعا کرے مولا ان سے خطا ہو گئی خطا ہوا کرے تو خسرو جو مر کے کفن ہوئے تابت پہ لے لے رہوٹ کے بیٹھ گئے کہیں میں نے کہاں تا ایسی دعا کرنا میں نے کہاں تا دعا کرنا میں دعا کرتا ایسی جاؤ تمہارے دعا کی ضرورت ہے میرے لیے تو میرا پیر محبوب الہی کہوں کافی ہے کہاں آپ لوگوں میں جو سرکار مجاہدہ منٹ کافی ہے بولو نہ ہیگی نہیں ہے بولو نہ محبوب سے بولو سبحان اللہ محبوب دعوالہ الحمدر رب العالمین السلام علیکم